اسلام علیکم آج بڑکر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ بڑکر کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہاپ پہ ہے یہاں تک رہنے چاہیے تو فول ڈیپس ہوگا اور اس کے بعد کیا کریں اب یہاں سے اوپر خر ہو جاری ہے اوپر آ جاری ہے لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بیلنس نہیں ہے بیلنس یہاں سے مل لیے اس کو پھر اس کو اوپر کرے تو پھر یہاں تک آجا رہی ہے یعنی یہ اتنا فالس ہو رہی ہے ہم اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے جو بڑکر ہے اس کا سیٹنگ کرنے کے لیے جسے ریووس ہوتی ہے اور آپ لوگ کچھ بھائی لوگ ایسا کومنٹ کرتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں جتنے لوگ کومنٹ کے اس کا ریپلائے میں بہت زلدی دے دیتا ہوں کہ چھوٹی موٹی پرسانی رہا تو میں باتا دیتا ہوں کہ یہ پارٹ کھولکے یا ٹائٹ کر لیجی اگر ڈھیلا ہے اور کچھ زیادہ پرسانی رہا اس پر ویڈیو نہیں بنا رہا تو میں اس پر ویڈیو بنا دیتا ہوں تو آپ لوگ کومنٹ بھی چیک کیجئے کہ میں ریپلائے دیا کی نہیں دیا میں تمام ریپلائے دیتا ہوں اب اسی کا ریپلائے نہیں دیتا ہوں جو کومنٹ ساپ سے نہیں کر رہے مجھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چھوٹی سے لائن میں کومنٹ کہہ رہے تھا مجھے کیا سمجھ میں آئے گی پورا ڈیٹیل بتائیے تو مجھے سمجھ میں آئے گی تو اس پر بیڈیو بناوں گا نہیں تو اس پر اگر بیڈیو بنا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہیں تو چھوٹا موٹا آپ کا پریشان ہی ہوگا تو اس پر بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو تکلیف ہے وہ صحیح ہو جائے فلال میں سب سے پہلے ہم اس کا یہ چکی کھولیں گے یہ جو ہلکا سا ہول دیکھ رہا ہے یہ ہول میں ایسے ہم پکڑ لیں گے یہ بولٹ اس طرح پکڑ لیں گے اور اس کو ہلو ہلو ماریں گے اب یہ چکی کو لکا لیں گے چکی کو ساپ بھی کر لیں گے کبھی کبھی کیا ہوتی ہے اس میں دھاگا پھنس جانے کے بلے سے چکی جام چلتی ہے اور یہ دو بولٹ ہے دو بولٹ کو ہم کھول لیں گے اس کو بلکل نہیں کھول لیں گے کھلے ڈھیلا کر لیں گے اس کے بعد یہ بولٹ بڑا ایسا بولٹ اس کو کھولیں گے یہ نکل گئے بھرے کر یہ دوسرا نیٹ بھی ہم یہ بولٹ ہم اس میں فس آ لیں گے تاکہ یہ گھوم بھی نا اب اس کو ایسے پھر آ کے دیکھیں گے یعنی یہ صحیح ہے خرابی اس میں تھا یعنی یہ سلیف ہو رہا تھا اب یہ جہاں بھی رکی ہے نا ہم اس کو یہاں سے اس کو فس آئیں گے یہ کچھ زیادہ اوپر ہو گئی ہے یہ بولٹ ہم ٹھک رہی ہے ہم اس کو پھر باہر پہلی کر لیتے ہیں اتنا پہ ہم پھٹ کر لیں گے اس میں بھی کچھ خرابی ہے ہم اس کو پہلے پھر آ لیتے ہیں اس کو اندر کا جو بولٹ ہے اس کو اپنے جگہ پہ کر لیتے ہیں اب اتنا پہ صحیح ہے اب یہ صحیح ہے اب اس کو چککی کو ہم پھر لگا دیں گے چککی لگاتے سے ہمیں یہ دیکھ لیں گے یہ جو سامنی کا جو خانچ ہے یہ خانچ میں یہ جو اندر کا گھاٹ ہے یہ فنسا رہنا چاہیے تاکہ اس لیپ نہ کرے یہ خانچ اس لیپ دیا گیا ہے تاکہ یہ چککی کو سلپ نہ کرے یہ اس کو دبا کے رکھیں چککی چلے گی مسیح نہیں چلے گی اگر یہ دیکھیں یہ اندر کا بولٹ ہے وہ نہیں پھر رہی ہے خالی چککی چل رہی ہے اور یہ جو خانچ اس میں پھج جاتی ہے تو اس سے کیا ہے دونوں چلتی ہے دونوں کو پکر کے رکھتی ہے ہم اس کو ایسے بیٹھا لیں گے اس کو یہ بولٹ کو ہم ٹائٹ کر لیں گے دونوں کو پکر کے رکھتی ہے یہ چککیا پھٹ ہو گئی اب اس کو ہم ٹائٹ کیسے کریں گے اس کو اچھا سے ٹائٹ کر دیں گے کبھی مسیح رابطار میں رہے تیزی میں رہے تو وہ اس سلپ نہ کرے کھولے گا ہم اس کو ایسے لیں گے ایسے پکڑ لیں گے ہلو ہلو اس کو ٹھوکیں گے تاکہ یہ بیٹھ جائے سلپ نہ کرے جو پہلے یہاں پہ آتی تھی آدھا پہ اب یہ صحیح ہے پہلے یہ جو تھا ہاپ پہ آتی تھی اب صحیح ہے یہ موسیقی موسیقی موسیقی